بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہدرم کسان دوستو کسان دوستو کل جو ہے کل سے سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے اس حوالے سے تھوڑا سے آپ کو وضاحت دے دوں کہ رشیہ نے جو ہے ہزاروں ٹن جو ہے وہ گندم افغانستان میں چھبیس سو روپے فی من میں جو ہے وہ گندم پہنچانا شروع کر دیا جس کے وجہ سے یہاں سے جو سمگل ہوتی تھی گندم پاکستان سے افغانستان میں اور وہ پینتالیس سو روپے فی من میں یہاں سے فروخت کی جاتی تھی بارڈر ایریاز میں جس میں بیوروکریسی ملویس ہوتی تھی بیوروکریٹس اس کے علاوہ انتظامیاں جو وہاں کی تھی سیکیورٹی کے جو لوگ تھے وہ وہاں پر بارڈر ایریاز میں وہ ملویس ہوتے تھے تو اب جو ہے رشیہ سے گندم جو ہے چھبیس سو روپے فی من آنا سٹارٹ ہو چکی ہے تو جس کی وجہ سے سمگلنگ بند ہونے سے ہماری جو پاکستان کی گندم ہے وہ اکتیس سو روپے فی من ہو گئی ہے یہ جو ہے سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے تو دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکل بھی اکتیس سو روپے نہیں ہوا ریٹ کل سے جو ریٹس ہیں وہ بیالیس سو روپے پنجاب میں تقریباً موجود ہیں اسی طریقے سندھ میں اس سے بھی دائد ریٹس موجود ہیں ریٹس کم ہوئے ہیں تقریباً چھالیس سو روپے پہ گندم پہنچ گئی تھی پنجاب میں تو اب نئی گندم جو ہے اب وہ بیالیس سو روپے ٹاپ ریٹ جو ہے اس وقت موجود ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے اور نہ ہی یہ ریٹ ہونے والا ہے تین ادار اکتیس سو یہ بلکل نہیں ہوگا ریٹ کیونکہ حکومت کا جو ریٹ ہے وہ انتالیس سو روپے ہے اور ابھی تک حکومت کا صرف پینس سٹھ پرسنٹ کوٹا جو ہے وہ مکمل ہوا ہے تو جو ہے اتنا زیادہ ریٹس کم نہیں ہونا تو آپ نے جو ہے کسی کی باتوں پہ کان نہیں دھرنے تو دوسری جانب جو ہے ایک اور جو بری خبر تو ہے کہ جو ہے مزید پانچ تین سے پانچ لاکھ ٹن جو ہے حکومت جو ہے اجازت دینے جاری ہے نیجی شعبہ کو یعنی پرائیویٹ شعبہ کو کہ وہ باہر سے گنم جو ہے وہ درامت کر لے دیکھیں اگر یہ تین سے پانچ لاکھ ٹن کی مزید اجازت مل جاتی ہے اس کے علاوہ دس لاکھ ٹن بھی حکومت جو ہے وہ باہر سے مگوانے جا رہی ہے تو ریٹس پہ اثر تو پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دس پندرہ لاکھ ٹن سے جو ہے پاکستان کا کوٹا پورا نہیں ہوگا بہت زیادہ گنم ابھی جو ہے وہ سٹاکیا کے ہاتھ میں بھی ہے سٹاک میں بھی موجود ہے تو اس کے علاوہ بہت زیادہ گنم ابھی نہیں ہے ابھی حکومت کا کوٹا جیسے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پورا نہیں ہے تو مدید تین سے پانچ لاکھ ٹن جو ہے نیجی شعبہ گنم جو ہے باہر سے مگوانے جا رہے ہیں اور اس کا جو ریٹ جو تیہ ہوا ہے وہ سنتیس سو روپے فی من ہے یعنی جو باہر سے گنم درامت کی جائے گی وہ پنجاب میں آ کر پڑے گی سنتیس سو روپے فی من تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریٹس اس وقت جو ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں اٹھائی سو نتیس سو اتین ازار کے لگ بھا گئے ہیں مختلف جو ہے ملکوں میں انٹرنیشنل مارکٹ میں خاص طور پر تو جب یہ گنم درامت کی جائے گی تو شپمنٹ کے چارجز اور اس کے علاوہ دوسرے جو چارجز ہیں سارے چارجز کو ملا کے وہ تقریباً سنتیس سو روپے میں جو ہے پنجاب میں پڑے گی تو درامت کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہے سری لنکا ہو گیا افغانستان اور دوسرے ملکوں میں جو پروڈکٹس یعنی جو گنم سے بنتی ہیں جو چیزیں وہ جو ہے وہ تھوڑا ریٹ ان کو مناسب مل جائے گا اور وہاں وہ جو ہے آرام سے چیزیں جو گنم والی ہیں وہ برامت کی جا سکیں گی اور ایک اچھا منافع کمایا جا سکے گا تو اس لیے بھی اجازت دی جا رہی ہے نیجی شعبہ کو تاکہ آپ جو ہے وہ چیزیں جو گنم سے بنتی ہیں وہ چیزیں بنا کر آپ ایکسپورٹ کریں تاکہ ایک اچھا جو ہے منافع کمایا جا سکے تو یہ آج کے حوالے سے اپ ڈیٹ تھی امید کرتا ہوں دوست کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامن آسر ہوں